نمسکر دیش دیش انتر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں قربان علی سپریم کورٹ نے ایک بار پھر سرکاری اور پرائیوٹ کالیجوں میں ایم بی بی ایس بی ڈی ایس اور میڈیکل پوسٹ گریجویشن کے لیے کومن ٹیسٹ یعنی نیشنل الیجیبیلیٹی کم انٹرنس ٹیسٹ این ای ای ٹی کو ہری جنڈی دکھا دی ہے اور اپنے تین ججوں کے دوہزار تیرہ کے فیصلے کو واپس لے لیا ہے اب یہ کیندر سرکار کو تیہ کرنا ہے کہ وہ یہ ٹیسٹ کب کر آئے سپریم کورٹ کے پانچ ججوں کی سمیدان پیٹ کے اس فیصلے سے دیش بھر کے قریب چھے سو کالیج پر بھاوت ہوں گے سمیدان پیٹ اس معاملے پر پھر سے سنوائی کرے گی لیکن کورٹ نے پرائیوٹ کالیجوں کو فی الحال کسی طرح کی رہت دینے سے انکار کر دیا ہے دراصل دوہزار گیارہ میں میڈیکل کاؤنسل آف انڈیا یعنی ایم سی آئی نے این ای ای ٹی کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا اس میں سبھی سرکاری اور پرائیوٹ کالیجوں میں ایم بی بی ایس بی ڈی ایس اور میڈیکل پوسٹ گیجویشن پاٹھے کرموں کے لیے کومن ٹیسٹ کا پرابدھان کیا گیا تھا پرائیوٹ کالیجوں اور سنکھک کالیجوں نے سپریم کورٹ میں اسے چنوتی دی اور اسے اپنے ادھکاروں کا حنن بتایا سن دوہزار تیرہ میں تتکالین چیف جسٹس التمش کبیر کی بینچ نے این ای ای ٹی کو رد کر دیا اور کہا کہ پرائیوٹ کالیج اپنا ٹیسٹ لے سکتے ہیں ایم سی آئے اور کینڈر نے اس معاملے میں سپریم کورٹ میں ریویو پیٹیشن داخل کی اور کہا کہ دیش کے ناغرکوں کوئی ادھکار ہے کہ انہیں صحیح علاج ملے اس لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے اگر میرٹ سے ڈاکٹروں کے لیے چھاتر چنے جائیں گے تو بہتر لوگ اس شیطر میں آئیں گے سپریم کورٹ کے سادش کے بعد این ای ای ٹی دوبارہ پربھاوی ہو گیا ہے اور یہ ایم سی آئی پر نربر ہے کہ وہ اسے کب سے لاغو کرے اگر یہ اس بار سے لاغو ہوتا ہے تو پرائیویٹ کالج خود ٹیسٹ نہیں لے پائیں گے مانا جا رہا ہے کہ این ای ای ٹی کی ویدتہ کو لے کر جب سردان پیٹ میں سنوائی ہوگی تب کالج انترم راحت کی مانگ کر سکتے ہیں دیش دیش انتر میں یہی وشیاج ہماری چرچہ کا جس میں میرے ساتھ جڑ رہے ہیں دیش کے پور سواستہ سچیو پی کے ہوتا دلی کے رامانوحلویہ اسپتال کے سی ایم او ڈاکٹر دھی ریج بہل پرائیویٹ میڈیکل کالج ایسسیشن کے حد سے نیراج شیکھر اور ہندوستان ٹائمز کے لیگل ایڈیٹر ست پرکاش آپ سبھی کا سواگت ہے پی کے ہوتا صاحب سب سے پہلے میں شروعات آپ ہی سے کرنا چاہوں گا کہ دوہزار تیرہ میں ایک فیصلہ آتا ہے پھر دوہزار سولہ میں سپریم کورٹ کہتا ہے کہ ہمارا وہ فیصلہ غلط تھا اسے ہم واپس لیتے ہیں اور جو اس کے پہلے تھا وہی صحیح تھا اسے اس فیصلے کو آپ کس روپ میں دیکھتے ہیں جی میں سپریم کورٹ کے جزمنٹ میں ڈیفرنس کا لیگلیٹی پر ٹائم دینا نہیں چاہتا ہوں یہ جو سٹیپ ہے کہ جو امید دوار ہے جو چاہتے ہیں ایم بی بی ایس پڑھنے کے لیے ایک کامن ایگزامنیشن ان کے لیے بنایا جائے یہ اچھا چیز ہے لیکن اس کے لیے پریپریٹری ٹائم چاہیے مجھے لگ رہا ہے سپریم کورٹ سارے فریشتیوں کو دیکھے ایکویٹی پرنسپل پر اس کو تائے کیے ہیں بٹ اس کے لیے ہیلتھ مینسٹری ایجوکیشن مینسٹری کے ساتھ بیٹھ کے cbac borde بگرے کے ساتھ بیٹھ کے سائے کرنا پڑے گا ڈیٹیلز کیونکہ تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ چار لاکھ بچے ایگزامنیشن میں بیٹھ سکتے ہیں تو یہ کامنٹ بی دانیڈی ہری اور کوالیٹی آیا ہے ویٹیانیشن مست بی انسیور اور پریپریرین ٹائم عالسو چوکی گیونٹو دو سٹوڈن ٹھیک ہے میں آتا ہوں آپ کے پاس میں رکٹر دھیرے آپ کس روپ میں دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ کا فیصلہ میں بیکتیقت روپ سے ایک بہت ایک اچھا فیصلہ مانتا ہوں جو جن ہت میں بہت آنے والے سمیں میں پہلے بھی یہ جو اس کو ڈیسیزن جب دیا گیا تھا تو بہت ہی اچھا ڈیسیزن تھا لیکن کچھ کارن بس جو اس کو اوورول کیا گیا اور دو تین سال یہ نہیں رہا تو اور اب جو اس کی دوبارہ سے جو ڈیسیٹی سپریم کورٹ جو گائی لین آئی ہے وہ بالکل میں اس کو صحیح مددے سے صحیح سپورٹ کرتا ہوں کیونکہ ultimately ہم کو اس کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ڈیسیزن کے بہت وائیڈ ہیں تب سے ٹاپ موسٹ اور فور موسٹ میں تو عام آدمی ہیں جو اس کا article 21 of the constitution کے ڈیسیزن کے ساتھ ہے جو اس کا رائٹ تو کوالٹی ہلت ہے اس کا جی کوالٹی کون ڈیسیڈ کرتا ہے میڈیگل کونسل آف انڈیا سنڈیزیزن کون ڈیسیڈ کرتا ہے میڈیگل کونسل آف انڈیا میڈیگل کونسل آف انڈیا انیسو سو چھپن ایٹ کے تحت جو اندردھاریت کی گئی تھی دیرے 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 اس میں سمیں کے حساب سے جیسے بدلہ آتے گئے وہ اپنے آپ کو امنٹ کرتا گیا آج کی حساب سے چار سو بارہ میڈیگل کالج ہے ہندوستان میں سب سے زیادہ وش میں میڈیگل کالج اس ٹائم ہمارے بھارت برش میں ہے کچھ پرائیویٹ ہیں پرائیویٹ کیوں کھولے گئے تھے اس بارے میں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارا رورال اربن پاپولیشن میں بہت ایک وائٹ گیپ ہے اس کو پلک کرنے کے لیے پروپوس کیا گیا تھا کہ اس کو دور تک کی فیلیوی پاپولیشن اور ہمارا جو بھگولک ایک ویبتہ ہے ہمارے دیش میں مرسطل بھی ہے پہاڑ بھی ہیں ندی سارے ویبتہ ہیں اور پیری فیری پہ کیسے پہنچے گا ڈاکٹر ٹھیک ہے اس کو سارا مدے نظر رکھتے ہوئے یہ پرائیویٹ کالج اس کو تھوڑا سا پرموٹ کیا گیا تھا لیکن وہ شاید اپنے اپنے ادیشے میں کامیاب رہنے میں کم رہ گیا چلی نیرہ شکر صاحب آپ پرائیویٹ میڈیگل کالج ایسیسیشن کو ریپسینٹ کرتے ہیں آپ کا کیا سٹینڈ ہے میں نے جو آرڈر دیکھا ہے ریویو کا جو جو ریزننگ دی گئی ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ نے صرف یہ کہا ہے کہ جس سمیں ججمنٹ ہوا تھا جسس کبیر صاحب کا جی اس میں کچھ بائنڈنگ پریسیڈنٹس تھے جس کو نظرانداج کر دیا گیا اور جس وجہ سے that is one of the ground ایک ground ہے وہ ریویو کا اور دوسری بات جو مکھے روپ سے کہیں گئی ہے کہ جب وہ ججمنٹ آیا تھا اس سمیں ڈیلیبریشنس نہیں ہوئی تھی امانگ دی ججز that is one of the ground which for which this review has been allowed تو مجھے لگتا ہے کہ اب جو دوبارہ جب matter جائے گا تو ساری کی ساری باتیں پناہ پھر سے سارے چیز ججز کے سامنے رکھے جائیں گے اور پھر ایک نرنے ہوگا تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی بلکل کچھ بنیادی کچھ فرق پڑے گا اس میں جو order ہوئے ہیں لیکن certainly جو judgments جہاں پہ چھوٹ گیا ہے یا کوئی important بات جو اس judgment میں رہ گئی ہیں اس کو پناہ دیکھا جائے گا ستر پرکاش جی یہ ابھی کھن پیٹ پانچ ججوں کی اس کی سنوائی کر رہی ہے سمیدھانک پیٹ کہا جا رہا ہے اس کو اور ابھی پوری طرح سے اس پر فیصلہ نہیں آیا آئی ہے اس بیچ داخلی کی پرکریہ شروع ہو گئی ہے کہا جا رہا ہے 600 college اس سے پر بھاوت ہوں گے ایم سی آئی کو یہ تیہ کرنا ہے کہ اس پر کب سے عمل ہو private college اس position میں نہیں ہے کہ شاید وہ اس فیصلے پر عمل کر سکے تو آخر ہوگا کیا دیکھیں جہاں تک private colleges کی بات ہے ان کے لیے کرنے کو کچھ رہ نہیں گیا ہے اس عادیس کے بعد جس میں کہا گیا کہ دوہزار تیرہ کا جو فیصلہ ہے اس کو واپس لے لیا ہے سوبران کوٹ نے اس کا مطلب ہے کہ N.E.E.T. is back اور N.E.E.T. واپس آگئے ہے اس کا مطلب ہے private medical colleges اپنا الگ الگ ٹیسٹ نہیں کر سکتے ہیں بائی امپلکیشن یہ ہے اس کا مطلب ہے اور کوٹ نے اس دن پوچھنے پہ یہ ایک طرح سے اس کا اسپسٹی کرنگ بھی کر دیا تھا تو private medical colleges کے لیے ابھی کرنے کو کچھ نہیں ہے وہ جو فائنل لیکن یہ فیصلہ ابھی جو آیا ہے یہ بہت ہی اچھا ہوا ہے medical profession کے لیے ودیارتیوں کے لیے ان کے کہیں ماتا پیتا کے لیے عویاؤکوں کے لیے اور پورے دیس کے لیے اچھا ہوا ہے دیکھئے انیس سو چھہتر میں جو بیالیسوہ سنسودھان آیا تھا سمیدھان میں اس کی بہت آلوجنا کی گئی تھی اور میں بھی اس کی آلوجنا کرتی اس میں ایک بہت اچھی چیز تھی اس سکشا کو جو اسٹیٹ لسٹ سے اٹھا گیا concurrent list میں ڈال دیا گیا تھا جس کے قارن اس پہ نہ صرف راجے سرکاریں قانون بنا سکتی ہیں کیندر بھی قانون بنا سکتا ہے اور کیندر کے قانون کے تحت ہی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور اس لیے نہیں تو اس کے پہلے چھہتر کے پہلے یہ سب اسٹیٹ کے اندر آتا تھا اور ایک ماتر جو اچھی چیز ہوا ہے یہ ہوا ہے اس کے قارن جو جس کو کہتے ہیں کہ مانکی قرن ہو رہا ہے standardization of education quality آپ monitor کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں اور NEET کی ضرورت کیوں پڑی تھی ضرورت اس لیے پڑی تھی کہ اس طرح کے عروپ آ رہے تھے کہ private medical colleges capitation fee کے نام پہ اور اور طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں جس میں گنواتہ سے ایک طرح سے سمجھوتا کیا جا رہا ہے اور ایسے لوگ medical colleges جو میں داخلہ پا رہے ہیں جن کو وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا جو یوگی لوگ ہیں وہ باہر رہ رہے تھے اس طرح کے عروپ آ رہے تھے اور ابھی medical colleges کو کیا دکت ہوئی ان کو جو ودیارتی چاہیے اور جو انٹرنس ٹیسٹ سے آ رہے ہیں اور ایک common انٹرنس ٹیسٹ سے آ رہے ہیں ان کو پھر بھی ودیارتی ملیں گے اچھا یہ بتائیے کہ کیا ابھی چونکہ معاملہ سنوائی چل رہی ہے عدالت میں ہے private colleges کیا انترم راحت کی مانگ کر سکتے ہیں انہوں نے اس دن یہ گوہار لگائی تھی عدالت میں منع کر دیا تھا چونکہ ابھی time کم ہے آج کچھ اکواروں میں ایسا آیا ہے کہ کیندر سرکار health ministry اس بات پر بیچار کر رہی ہے کہ نومبر میں یہ نی ای ٹی کی پریقشہ کرائی جائے نومبر میں اگر کراتے ہیں تو کافی سمع ہے اس کو پورا exam organize کرنے کے لیے لیکن ابھی یہ ہے کہ private medical colleges چاہیں تو گوہار لگا سکتے ہیں لیکن جس طرح سے فیصلہ آیا ہے اس میں مجھے دکھتا نہیں ہے کہ ابھی کوئی ان کو راحت ملے گی اور mcii اور cbsc کیندر سرکار health ministry کے مسورے کے حساب سے وہ آگے کب پرکشہ ہو اس کے تیاری کریں پی کے ہوتا صاحب ایک بڑا سوال یہ ہے کہ اس وقت لاکھوں بچے امتحان دے چکے ہیں یا دے رہے ہیں اور تیاری کر رہے ہیں جن لوگوں نے cbsc کی تیاری کی تھی اس pattern کے آدھار پہ ابھی آپ نے کہا کہ اس کو health ministry اور HRD ministry مل کر کے اس کا کوئی سمادھان تلاش کریں لیکن اتنا کم time up رہ گیا ہے تو اس سطر میں تو یہ لاغو ہوتا نہیں دیکھتا جیسا ابھی سطر پرکش جی کہہ رہے ہیں کہ نومبر تک ہی لاغو ہو پائے گا تو ویسے میں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ لاکھوں بچوں کا جو بھوشے ہے وہ کچھ اندھکار میں ہو جائے گا جو بھوشے ہیں جو سطر پرکش جی اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے جو پرائیویٹ میڈیکل اور ڈینٹل کالیج ہیں داخلے میں وہ اپنی منمانی نہیں کر سکیں گے اور جو بڑی کیپیٹیشن فیس وصولتے تھے اس پہ بھی روک لگتے تھے کہ کیا آپ کو لگتا ہے واقعی ایسا ہوگا دیکھیں اگر این ای ای ٹی کے تحت کینڈیڈیٹس کا سیلیکشن ہوتا ہے تب اس پہ روک لگنے کی سمبھاونا زیادہ ہے اور اس پہ چیک ہو سکتا ہے لایا ہی اسی وجہ سے گیا تھا لیکن جو دوہزار تیرہ میں جو فیصل آیا تھا اس میں کئی سوال اٹھے تھے اس تو جو ریویو پیٹیشن میں گراؤنڈ ایم سی آئی کے پیٹیشن میں تھا کیندر کے پیٹیشن میں تھا کہ اس میں چرچہ نہیں ہو پائے جس کی چرچہ جو ابھی آدھے سایا ہے اس میں بھی ہے کہ ججج کی بیچ جو چرچہ ہوتی ہے وہ نہیں ہو پائے تھا اور کچھ اس طرح کے لیکن اس سے بھی آگے ایک جو بہت ہی وعداسپت چیز ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ فیصلہ آنے کے پہلے وہ فیصلہ لوگوں کو پتا تھا it was available اور اس کے پہلے لوگ سپریم کورٹ کو بھی بتایا گیا کہ بھائی اس طرح کا ہو گیا ہے اس کے بعد جسٹس کبیر جس دن وہ ریٹائر ہو رہے تھے اس سمیں پترکاروں نے ان سے پوچھا بھی تھا کہ یہ کیسے ہو گا کہ آپ کا فیصلہ بلکل پہلے ہی باہر آ گیا تھا اور انہوں نے کہا تھا what can I do اس کے ہوا یہ تھا کہ اس کے کاران کئی طرح کے سوال اٹھے تھے اور ایک جو وشوسنیتہ ہوتی ہے پوری بیوستہ کی اس کو لے کے سوال اٹھے تھے اچھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ آدیس واپس لے لیا ہے اب پھر سے جو ایک وشوسنیتہ کا پرسن تھا وہ ستھاپیت ہو گیا ہے اور دوبارے جو پوری بیوستہ ہے اس میں جو پرائیویٹ میڈکل کولیجز ہیں ان کے کیا آدھکار ہیں میری سمجھ سے جو ٹی اے میں پائی ماملے میں جو ورڈکٹ آیا تھا اس میں ان کو جو کچھ سپریم کورٹ نے جو آدھکار دیئے تھے اس کو لے کے وہ دوبارے اس چیز کو سپریم کورٹ کے سامنے رکھ سکتے ہیں لیکن ابھی جو فیصلہ آیا ہے یہ سب کے لیے میرے حساب سے بہت ہی اچھا ہوا ہے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں جو ستھر پرکار جی نے کہا کہیر صاحب نومبر تک ایگزامنیشن ہو سکتے ہیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مردول دھر کے جیجمنٹ میں تیس ستمبر جو کٹ آف ڈیٹ رکھ دی گئی ہے تیس ستمبر کے بعد تو کچھ ایک بھی ایڈمیشن ہوئی نہیں سکتے ہیں اور تیس ستمبر سے پہلے کوئی بھی ایگزامنیشن چاہے وہ سینٹرل گورنمنٹ ہو یا نیشنل بورڈ آف ایگزامنیشن اس ایگزامنیشن کو کراتی ہے یہ بلکل سمبھف پرتیب اس ایکیڈمک سیشن کے لیے میرے بیچار سے پہلے وہ تو سپرم کورٹ پھر چاہے تو اپنے فیسکے میں تبدیل ہی لاسکتا ہے ڈاکٹر دیریج بیل صاحب جو بات ہو رہی ہے کہ آپ اس ایڈی ایٹی کے ذریعے سے کوالیٹی ایڈیوکیشن بھی مل سکے گی اور جو لوگ پرائیویٹ کالیجز پیسے کے بلبوتے پر لوگوں کو ایڈمیشن دے کر کے دھناڈ لوگوں کے بچوں کو وہ رکھ سکے گا میں اس بات سے بلکل سہمت ہو ایڈی ایٹی جو ہے دونوں کورسز کے لیے لاغ ہوئے رہیتر تین کورسز کے ایم بی بی ایس بی دی ایس اور ایم ڈی اور ایم ایس کے لیے ان تینوں میں جب اس لئے اگر کچھ سالوں میں دیکھو تو پرائیویٹ میڈیکل کالیجز کا نمبر اوورٹیک کر گیا پید گورنمنٹ کا اس میں کہیں کمی رہ گئی ہے یا اس کو بھرپائی کرنے میں تھوڑا سا وہ رہ گئے ہیں یا کچھ رورل پاپلیشن کو سیوائے دینے کے لیے جو ایک ہوڑ دکھائی گئی ایک میڈیکل کالیج کھلا تو اس کی ہوڑ میں دوسرا بھی کھل گیا مریض کہاں سے آئے گا پوچنگ ہوتی ہے پیچر کہاں سے آئیں گے اس میں سارا مال پریکٹیسز ہوتی ہیں ان سب کو اب یہ چیک ہو جائے گا سارا سسٹم ان کو سٹریم لائن کچھ حد تک ہونے میں سمحب نہ ملے گی مگر ابھی بھی آپ نے کہا کہ گرامیل علاقوں میں ڈاکٹر بہت کم ہے جانا نہیں چاہتے تو اس سسٹم سے اس میں کیا فرق پڑ جائے گا جو میڈیکل کالیجز ہیں وہ سارے آپ کے ہمارے وہ اربن ایریاز میں ہی ہیں اور ریکوائرمنٹ رورل ایریاز میں ہے یہ گورنمنٹ نے کافی پریتنی کیا ہے اس میں کہ ایم بی بی اس کے بعد میں ان کو انسینٹیو دیا جائے چاہے پے میں سیلری میں یا ان کو ہائر ایڈوکیشن کے لئے انسینٹیو دیا جا رہے ہیں کئی سٹیٹ میں تو بانڈ بھی بھرائے جاتا ہے تو اس دشاں میں پریتنی بہت جاری ہیں لیکن آج کے سندرب میں یہ ہے کہ رورل ایریاز میں جو ان کی پہنچ ہے میڈیکل ایڈوکیشن کی وہ کم ہے نیرہ جی آپ چونکہ پرائیویٹ میڈیکل کالیجز اس کو ریپیزنٹ کرتے ہیں ابھی جو بات ہو رہی ہے کہ کیا اس کے لئے ابھی سنوار کو تو جب سپریم کورٹ میں یہ بات آئی تھی تو انہوں نے کوئی انٹریم ریلیف دینے سے آپ کو انکار کر دیا کیا آپ لوگ کہیں گے عدالت میں جائیں گے اس کے لئے دوبارہ سے اگر کوئی نوٹیفیکیشن آتی ہے سینٹرل گورنمنٹ کی کی صاحب اس اکیڈیمک سیشن سولہ سترہ کے لئے کوئی ایگزامنیشن لینے کی بات کوئی نوٹیفیکیشن آتی ہے تو سٹینلی کوئی ایپلیکیشن موو ہوگا کالیج کے طرف سے کئی سٹیٹس میں میں بتا دوں آپ کو جہاں پر آلریڈی نوٹیفائی ہو چکے ہیں جو پہلے سے پرکریا چل رہی تھی ایگزامنیشن کی جو سٹیٹ لیول پہ ہوتی تھی یا کالیج کی اسوسییشن لیتی تھی وہاں پہ نوٹیفائی ہو چکے ہیں اور وہ پرکریا آلریڈی بڑھ چکی ہے تو اگر سینٹرل گورنمنٹ نکالتی ہے تو کوئی نہ کوئی اپجیکشنز یا اپلیکیشنز موو ہوں گے لیکن ابھی آج جو صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ لوگ کیا کرنے والے ہیں ابھی تک جو دکھائی دے رہا ہے کہ ایگزامنیشنز جو ہے نیشنل بورڈ آف ایگزامنیشن اس کو کنڈک کراتی ہے نیشنل بورڈ آف ایگزامنیشن اتنی جلدی ایگزامنیشن کرا نہیں سکے گی خاص کر کے اب جو بچے ہیں ایگزامنیشن وہ انڈرگیجویٹ لیول کے بچے ہیں پی جی لیول کے ایگزامنیشن ججمنٹ میمری دلدھر میں اس شیلیول کو کوئی وائلیٹ نہیں کر سکتا ہے اگر نیشنل بورڈ آف ایگزامنیشن کو بھی لینا ہوگا تو سپریم کورڈ سے پرمیشن لینی پڑے گی آپ اپنے شیلیول کو ایکسٹینڈ کر دیجئے تو پھر اس سیشن کے بارے میں ستپرکاش جی کیا صورت بنے گی بچے کیا سوچ رہے کیونکہ لاکھوں لوگ ایک چیز میں صاف کر دوں کہ سپریم کورڈ نے دوہزار تیرہ کے فیصلے کو واپس لے لیا ہے تو بائی امپلیکیشن اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرائیویٹ میڈکل کالیجز کسی طرح کا ٹیسٹ کنڈکٹ نہیں کر سکتے ہیں ان کو جس آدیس کے تحت یہ ادھکار مل رہا تھا وہ آدیس ختم ہو گیا ہے اس لئے وہ کوئی ٹیسٹ کنڈکٹ نہیں کرا سکتے ہیں پہلی بات دوسری بات اب یہ ٹیسٹ صرف ایم سی آئی کے تحت ہو سکتا ہے اور اس کے لئے کیندر سرکار کا جو سواست منترالہ ہے اس کے ساتھ وہ تیر کر کے کریں گے اس میں مردل دھر کے فیصلے میں جو سمیہ سیمہ تیر کی گئی ہے کہ تیس ستمبر تک یہ چیزیں ہونی چاہیے یہ سپریم کورٹ کے اپنے بوتے کی بات ہے اگر ایم سی آئی وہاں جائے اور ایک آویدن دے کہ آپ اس تحتی کو آگے کر دیجئے نومبر نہیں آپ اکٹوبر کر دیجئے یہ بہت سادھارنسی چیز ہے سپریم کورٹ ایسی استحتی پیدا نہیں کرے گا جس میں کی ایک پورا کا پورا ایک ایک ایڈمک سیسن سٹوڈنٹس کا مرباد ہو جائے اس لئے یہ کوئی بہت بڑی بادہ نہیں ہے جس کو آپ نیرہ جی نے کہا کہ تیس ستمبر کی سیمہ تے کی ہے مردل دھر کے فیصلے میں اس فیصلے کے آگے سپریم کورٹ جا سکتی ہے سپریم کورٹ اس میں تبدیلی کر سکتی ہے اس لئے ابھی جو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ بھرم کی استحتی ہے وہ بھرم کی استحتی کچھ دنوں کا معاملہ ہے ایک بار فیصلہ ہو جائے کتنے دیروں میں یہ ایک ہفتے سے کے اندر میں یہ ساری چیزیں ساف ہو جائیں گی چونکہ آج کچھ اکواروں میں اس بات کے خبر تھی کہ سواست منترالی اس بات پر بیچار کر رہا ہے کہ نومبر میں یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کرا جا ہو سکتا ہے نومبر کے بجائے وہ اکٹوبر میں کرائیں گے اور جو اگزامنیشن کی تیتھی ہے کہیں پہ کوئی کامپرمائز کر کے تھوڑا آگے پیچھے کر سکتے ہیں اور ایک پورا اکیڈمک سیسن برباد نہیں ہوگا اس بات کو لے کہ میں پوری طرح سواست ہوں پی کی ہوتا صاحب آپ سواست منترالی میں رہے ہیں سواست سچیو رہے ہیں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے بارے میں ایک اسپشٹ نیتی ہونی چاہیے جو میڈیکل ایڈوکیشن کا معاملہ ہے کیونکہ یہ روز عدالتوں میں جا رہا ہے بھی تین سال کے اندر دو فیصلے آئے ایک میں ہاں ایک میں نہ تو ایک مزاق جیسی ستی بن گئی ہے نہیں ایسا سوچنا ٹھیک نہیں ہوگا سب چاہتے ہیں اس ادھار لانے کے لیے سارے نیا مرٹی چاہتے ہیں تو ایک سٹیپ ان رائٹ ڈیریکشن آرڈر تو آیا ہے اس کو انکلیمنٹ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا پھر قوالیٹی وہ صرف ڈاکٹر کا کیوں سوچ رہے ہیں پارابیٹکل کاؤنسل ڈیریکشن آرڈر تو آیا ہے 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 ڈیریکشن آرڈ رہے ہیں ڈیریکشن آرڈر تو آیا ہے ڈیریکشن آرڈر تو آیا ہے نورثیسٹ ویسٹ اور ساؤل سارے انڈیا کے گاؤں گاؤں تے کونے کونے میں ہر انسان کا انڈر آرٹیکل ٹونٹی ون اس کا رائٹ ہے کولیٹی ہلتھ اس کو گورنمنٹ کو اس کو پروائیڈ کرنے کی گول بھی ہے ویجن بھی ہے ان کا مشن بھی ہے تو وہ تو ان کا رائٹ ہے اس کو بنانے کے لیے اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے کیا کیا ایجنسیز ہیں ہیلتھ منسٹری ان کے سارے میڈیکل کولیجز ہیں ہسپیڈلز ہیں انفرسٹرکچرز ہیں ٹیچرز ہیں ٹھیک نیرہ جی آپ کی نظر میں کولیٹی میڈیکل ایجوکیشن کے لیے کیا اور راستہ اپنا آجانا چاہیے جو فیلحال ہمارے دیش کی ویبستہ ہے کولیٹی کو سٹینڈرڈ کو مینٹین کرنے کے لیے ابھی میڈیکل کاؤنسل آف انڈیا ہی ایک باڈی ہے جو اس کے سٹینڈرڈ اور نومز کو کنٹرول کرتی ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی سستہ ہے نہیں تو میڈیکل کاؤنسل آف انڈیا اپنے انسپیکٹر سے ان کی ایک اپنی گائیڈ لائنز بنی ہوئی ہے کہ ہانڈرڈ انٹیک ہے سٹینڈز کے تو آپ کے کیا نومز ہونے چاہیے کیا انفرسٹرکچرز ہونے چاہیے کیا فیکلٹیز ہونی چاہیے تو یہ ساری بیوستہ ریگولیشنز میں لکھی ہوئی اور اس کو وہ لوگ انسپیکٹرز جاتے ہیں انسپیکٹ کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ صاحب کیا ڈیفیشنسی ہے اگر ڈیفیشنسی ہے تو وہ ڈیفیشنسی پاؤنٹ آٹ کرتے ہیں اگر ڈیفیشنسی نہیں ہے تو پھر اس کو آگے بڑھ ستبکاش جی آپ کی انتیم ٹپڑی کہ ایم سی آئی آپ کی نظر میں ٹھیک ٹھا کام کر رہی ہے اس میں بھی کچھ بندگی ایم سی آئی کے کام کاج کو لے کے بہت سارے سوالات اٹھتے رہے ہیں اور ایم سی آئی خود جو انہیں کئی طرح کے آروپوں میں میں نام نہیں لینا چاہوں گا کن کے کارن اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں لیکن ایم سی آئی پہ بھی نظر رکھنی کے ضرورت ہے اس کو لے کے بھی کئی طرح کے معاملے عدالت میں گئے ہیں تو ان سے اتر لیکن ایک جو موٹی چیز وہ یہ ہے کہ ایم سی آئی ایک ریگولیٹری باڈی ہے اور اس کا جو پاور ہے to regulate the medical education in India and medical profession in India وہ پاور ان کے پاس ہے وہ بہتر دھنک سے اس کا استعمال کریں اور کہیں کوئی آروپ نہ آیا ان پر اس کا ان کو بہترہ کرنی چاہیے اس معاملے میں جو سپریم کورٹ نے 2013 میں ایک technical ground پہ یہ پورا NEET کو خارج گیا تھا وہ یہ کہ ایم سی آئی کو examination conduct کرانے کا power ایم سی آئی act کے تحت نہیں ہے یہ ایک technical چیز تھی but actually ایم سی آئی exam conduct نہیں کراتی ہے exam conduct ایم سی آئی کرواتی ہے نکی کرتی ہے بہت بہت شکریہ ستبکاش جی نیرج شکر صاحب ڈاکٹر دھیرج بیل صاحب اور پی کے ہوتا صاحب ہمارے ساتھ اس چرچہ میں جڑنے کے لیے ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو تازہ فیصلہ آیا ہے عام لوگوں کو اس سے لاب ہوگا اور دیش میں ایک quality medical education کی طرف ہم بڑھیں گے اس امید کے ساتھ دیش دیش انتر میں میرے ساتھ اتنا ہی نمازکر